اب پانچوی چیز اور آخری چیز جو بھرحال وہ یہ ہے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے چونکہ اس رات کی کوئی تاریخی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی مہینہ ہی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی سنی ملتا نہیں صحیح کیا ہے اس رات میں کوئی خاص عبادتیں کوئی خاص میٹھے کوئی خاص پکوان کوئی خاص غسل کوئی خاص کپڑے کوئی خاص شروت کوئی خاص خزو کوئی خاص نماز جیسا کہ آج بھلے جگنی کی رات ہے تو کتنی رکعت نماز پڑھنے کی بھلے عشاء کی پوری سترہ رکعت عام دنوں میں کون نے ڈھیل جیا تم کو مت پڑھو بل گئی کہہ سامنے کر جائے ایک رات صرف منارہ رباقی پوری زندگی خالی ہے ہماری نمازوں سے تو بہرحال کوئی خاص عبادتیں اس رات میں ثابت نہیں ہیں تو یہ چند باتیں تھی جو سفر نام عصرہ اور والمیراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے اس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھو میں نے کوشش کی کہ جو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھو اور اس کا منانا سننا سے بہرحال ثابت نہیں ہے ہمارے پاس ہندوستان بررس حقیر پاکستان میں جو یہ رات بلخص ستاویس رجب کو منائی جاتی ہے کوئی ایسی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو منائیا بہرحال کھلے ذہن سے اگر آپ اس کو سنچیں آپ مطالعہ کیجئے اپنا جائیے دیکھیں گیا رات ثابت ہے کیا اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی عمل یاد رکی سنت نہیں چاہے آپ قرآن کیوں نہ پڑتے ہو یہ بیدت میں شامل ہوں گا اس لئے کہ اللہ کی کتاب یہ پر بھی ویسے ہی عمل ہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یاد رکی آپ نے ہمیں سکایا قرآن کو بھی کیسا پڑنا ہے کہ آپ نے کوئی اسی فضلیت بتائی قرآن کی کوئی کہا میں ہر رات عبادت کرتا ہوں تو پھر کل ستاویس کو بھی کرے چونکہ وہ ہر رات کرتا ہے خاص کرنا یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھی اگر آپ ایک رات کو خاص کر لیں گے تو لوگ سمجھتے خالی یہ رات خاص ہے اور پوری زندگی نماز سے دور رہتے یاد رکھی کیسی بری بات ہے نا زندگی بھر نماز پڑھنا ہے کہ انسان کو تو ایمان لانے کے بعد سے بلکہ نماز کی چھوڑ تو وہ شخص کو بھی نہیں جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرواتے غسل کرانے کے بعد بولتے ہیں نماز پڑھ نماز پڑھ اتنی اہم چیز ہیں منافق بغرم نماز پڑھے کہ نہیں سکتے تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا نماز بڑی اہم چیز ہیں ہم کوشش کریں اس تحفے کو یاد رکھیں اس تحفے کو اپنے نفس میں اور اپنے آل اولاد اور اپنے خاندان میں ایسا بٹھا دے کہ نمازی ہمارے خاندان والے بن جائیں اگر یہ کر لیا تو واقعے میں آپ ہر روز میراج منا رہے ہیں ہر روز میراج منا رہے ہیں اور یہ نہ کیا اور ایک دن منایا تو اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ ایک گناہ اور بیدت میں شامل ہوں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانتہ اللہ جو کچھ کہا سنا گا اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم تمام کے لئے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت وآلہ وسلم